موسیقی یہ کمیٹے سجدیا جو ہے میں اس کو کتنی مبارک بات دوں تو میرے پیمانے سے وہ کم ہوگا کیونکہ سید سجاد کی مسائب آپ بہت سنتے ہیں فضائل آپ کو توفیق نہیں ہوتی ان کو توفیق ہوئی کوئی سجادیا میں سجاد کی مدہ کے لیے محفل سجادیا قائم کریں اچھا ہے اور بھی مظلوم شخصیتیں ہیں جن پر مدہ نہیں ہوتی ہونا چاہیے جیسے جناب ام کلسوم آپ نے کئی محفلیں جناب کلسوم کی سنی یہ شورہ کی ذمہ داری ہے تو ایسی شخصیتوں کو مظلوم نہ رہنے دیں کھوجیں تلاش کریں ان کے مسائب ہی سے فضائل کے گوشن نکل سکتے ہیں جیسے اب ہی آپ نے دیکھا جناب زینب جناب سید سجاد بیڑی ہتکڑی سلاسل سب تو ہیں مسائب کی جھکڑے نا مگر فضائل کیسے نکلے مشاہد نے بہت اچھے شعر پڑھے میں بہت خوش ہوا وہ جہاں سے بھی محنت کر کے لائے ہوں وہ وہ جانے ان کی نیت جانے ان کی تمنا جانے ان کا عقیدہ جانے کہ انہوں نے کتنی محنت کی مجھے تو ہر شعر مشاہد کا پسند آیا میں اپنی بتا رہا ہوں بھائی اور دو بچوں نے بھی پڑھا مجھے ان کے بھی شعر اچھے لگے وہ جہاں سے بھی مانگ کے لائے ہوں کم سے کم ان میں تجسس تو ہے کہ مہو پڑھیں ہوں وارث کے پاس پہنچے مگر دوئی شعر دائی دو میں پڑھیں ہوں اب یہ وارث کی ذمہ داری ہے کہ ان کا کلیجہ نہ توڑیں ان کی حسن لفظائی کریں اور میں نے مشاہد کا کلام سنا ان کا جو استاد ہو وہ جانے مشاہد جانے مگر شعر میں تجسس مجھے ملا اور دوسری بات میں جو سب سے اہم کرنا چاہتا تھا مجھ سے فرمائش ہوئی کہ کبھی علمی گفتگو کیجئے افسوس کہ کسی شاعر نے مجھ سے یہ نہیں کہا کہ علمی گفتگو کیجئے یہ ایک بازہ سامے ہے جس نے مجھ سے کہا میں بتاؤں یہ دو بہریں آپ کے سامنے آئیں معلوم شاعر حضرات یہ کس بہر میں ہے میں نہیں کہتا کہ آپ نہیں جانتے جانتے ہیں بتائیے یہ بہر حضر ہے ذہافات کا کمال ہے کہ اس نے اس کی دو شکلیں آپ کے سامنے رکھ دیں بہر حضر ہے پائمانہ ایک ہے ذہاف کی پچیس شکلیں جو ہیں ان میں سے یہ دو شکلیں آپ کے سامنے لائی گئی ہیں مترنم بہر ہے کہنا چاہے اس کی تلاش بھی ہونا چاہے دوسری بات ہمارے سیتازہ نے بہر حضر کی ایسی بہروں کے لیے یہ فرض کر دیا یہ تشمیت میں ہونا چاہیے یعنی کوئی ٹکڑا آدھا ادھر کرنا رہ جائے آدھا اوٹا کٹ کٹ کرنا جائے بس ہم چل رہے آئیں ادھر آ گیا تشمیت اس کی اجازت نہیں دیتی تشمیت اس کی اجازت نہیں دیتی اب یہ میں لفظ بول رہا ہوں کھو جو تلاش کرو لوگت میں کہ تشمیت کے معنی کیا ہے میں نے بار بار کہا کہ اپنا رشتہ شائر ہو تو لوگت سے ہمیشہ جوڑے رہو کبھی لوگت سے مو نہ پھیرو ورنہ وہ تم کو اولاد نہیں دے گی لوگت اولاد دے گی لوگت اس سے رشتہ ہم سو اس طواز رکھو سمجھے آپ اور چوتھے مام کی مائفیل ہے میں نے تاریخ کا جائزہ لیا تو مجھے ملا کہ ہمارے چھٹے مام علیہ السلام چوتھے مام ساتھوں مام کے روایتیں اس سلسلے میں بہت ملتی ہیں کربلا کے باس سید سجاد تو دعاوں میں مصروف رہے صحیب کاملہ مرتب ہوتا رہا ان کو دعاوں میں انہوں نے اپنے کربلا کے کلیجے کو سمیٹ کے رکھ دیا تاکہ آپ اس کی تلاوت کریں اور اس سے اخص کریں اس لئے ان کے فضائر ہمارے سامنے نہیں آئے تو ہماری نگاہ نہیں ہے تاریخ یا ہماری توفیق نہیں مگر ہے مگر ہمارے دیگر امام ملتی سے کہا شورہ کی تعریف کیسے کی مجھے تاریخ میں ملا کہ جب دیبل یا فرزدق وغیرہ آئے ہیں حکومت وغیرہ آتے تھے تو پہلے امام سلام کا جواب دے کے ہی کہتے تھے کچھ کہا ہے میرے جد کے لئے ہاں آقا کہا ہے اچھا بیٹھو اب اس کے بعد کنیزوں سے کہتے تھے پردہ کھینچو سیدانیوں سے کہو پیچھے آ کے بیٹھیں یہاں میں بیٹھتا ہوں اور یہ فرزدق ممبر پر بیٹھائیں گے مثلا اور یہ شیر پڑھائیں گے اور مجھے تاریخ میں ملا دو زانو بیٹھتے تھے پہلو نہیں بدلتے تھے اور اس کے بعد آئیسی آئیسی خلطیں دیں جو تاریخ میں محفوظ ہیں اور قیامت میں کام آئیں گی اب اس کے لئے بہت ترائیم میرے پاس نہیں ہے شورہ بھی کم رکھیں گے اسی لئے تاکہ یہ آپ زیادہ سے زیادہ سنیں اور دوسری بات جعفر آباد سے سماعت کی تہذیب اللہ کا پتہ نہیں کیا عذاب ہے کہ کم ہوتا جا رہا ہے نعرہ لگنا چاہیے درود بھیجنا چاہیے اور آپ کھالی بیٹھے اور یوں جگہ چھوڑ کے بیٹھے ہیں جیسے یہاں پر شیر بیٹھا ہو ایسے تہذیب سے بیٹھو کی سننے پڑھنے والا جب صاحب کے سامنے ہے تو اس کا رابطہ آپ سے ملا رہے اس کو یہ نہ کہنا پڑے کہ قریب آئیے آپ لوگ کی سمجھ میں میری باتیں آ رہی ہیں اگر تو تائید کیجئے اور اس تائید میں ایک دبردست سلوات پڑھئے انہوں سے نام کا اعلان کر رہا ہے شکریہ ایک مصرہ میرا ہے دوسرا مصرہ اسطاد کا ہے صحیف صاحب کا میں اسطاد یہ تنزیہ نہیں کر رہا ہوں واقعی آپ لوگ اس منزل پر آ چکے ہیں ہے نا یہ تو سورج غروب ہونے والا ہے اب شفق کا لال رنگ پھیلا ہوا ہے اب اس میں دیکھیں کوئی چانت تو نیا نکلے گئی تو آپ کو ویلکم کرنا ہے دعا بھی پڑھنی ہے میری دعایں ان سب کے ساتھ میں نے ایک ایک شاعر کو آج بہت غور سے سنا ہے اور میں یہ اطراف کرتا ہوں اس میں مرپا بیٹھ کے کہ جتنی جس کی استطاعت تھی اتنا واقعی محنت کی مضمون بھی اچھے آئے اور کافی بھی اچھے آئے آپ نے داد بھی دی اب اگر کچھ بچا کھچا ہوگا تو ادھر بھی پھینک دیجئے گا دو چار بھیگ کر ٹکڑا ملاحظہ فرمایا مگر میں توجہ چاہتا ہوں واقعی توجہ چاہتا ہوں زیشان ایدھر وارث انصر ہم مجھوں ہم میں کس کا نام لوں مجھے آج تو سب پیارے لگے واقعی دوگلی بات نہیں کہہ رہا ہو مجھے کبھی کبھی نہیں اچھے لگتے جب بنتے ہیں تو بگڑ جاتے ہیں آپ بگڑ کے بنیے تو کمال اب دیکھئے میں نے دانستہ کچھ خافیہ چھوڑ دیئے تھے چھوٹے چھوٹے پنچھیوں کیلئے چھوڑ دیئے تھے کچھ دانے اور انہوں نے واقعی اپنی دانائی کا ثبوت دیکھئے سامنے پیچھ گیا ڈاکٹر آزار صاحب مجھے تو ان کی ہاں بھی اکثر میں غور سے ان کے چہرے کو بھی دیکھتا ہوں ناک کم ملاتا ہوں کیونکہ اگر ملاؤں گا تو ابھی بولنا پڑے گا وہ ہاتھ بھی اٹھانا پڑے گا اور وہ میں کرنا ہی پا رہا ہوں لیکن واقعی میں دل کی دھڑکن سے میرے دعائیں نکلتی ہیں میرے سرور میاں یہ واقعی میرے استاد ہیں واقعی میں کہتا ہوں مجھے عربی میں اگر کوئی لفظ کبھی پھنستا ہے تو میں سرور میاں سے رجوع کرتا ہوں اور یا تو میری لغت زندہ بات تو میں نے اتنی تعریف کی آپ لوگوں کس لیے کی کی تاریخ میری تاریخ تاریخ تو اسی لیے کی نا ہم آپ کو دیا تو کچھ لیا یہ ہے منور صاحب بہت امدہ پڑھتے ہیں اللہ آپ کو سلامت رکھے اس وقت میرے جلال پور کی واقعی اپنی انفرادی شناخت میں آپ ہی ایک نام میں پاتا ہوں یا تو دوسرا نام مشہد کا پاتا ہوں یہ دونوں مصرے جب ملتے ہیں تو مطلع ہو جاتا ہے مجھے دونوں مصرے پسند ہیں مصرہ مانے جانتے ہیں آپ نہیں جانتے ہیں بیعت تو سنا ہوگا آپ نے کہ ایک بیعت لکھے تو جنت میں بیعت ملتی کبھی غور نہیں کیا کہ بیعت کیا ہے مصرہ کیا ہے مصرہ کے معنی ہوئے تھا دروازے کا پہلا پٹ اور جب دونوں پٹ ملتے ہیں تو بیعت بنتا ہے اور جب بیعت بنتی ہے تو اس بیعت پر کچھ بیعت ملتی ہے جانے رہیے ہائے سرون یہ صحیح کر رہا ہوں دعا سبا پڑھئے وہاں یہ لفظیں ملے گا پڑھو یا ملازم فرمائے غور کیجئے میں توجہ چاہتا ہوں جو کافیت چھوڑ دی ہے وہ اپنے آپ لوگ کے لئے اور کچھ مہنے اپنے لئے لئے ہیں نیا تو ہی نہیں مگر کہنے کا طریقہ ہے میراج زیارت کی حد پر لفظ پر غور کرنا ہے میراج زیارت حد ارے اللہ کی خسم کہاں ہو یار مراج زیارت پر پاکیسہ منزل ملازم فرمائے یہ سب بھائے آپ کے لئے کہہ رہا ہوں اپنے لئے تھوڑی کر رہا ہوں میں کہتا ہوں میں ترجمانی کرتا ہوں میراج زیارت کی حد پر یوں دل کی تمنہ آ جائے سنا اپنے میراج زیارت کی حد پر یوں 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 دل کی تمنہ آ جائے آنکھوں کی حویلی بند رہے اور اندر روزہ آ جائے آنکھوں کی حویلی بند رہے اور اندر روزہ آ جائے ہے نا بات صحیح کہی میں نے آنکھوں کی حویلی بند رہے اور اندر روزہ آ جائے میراج زیارت کی حد پر یوں دل کی تمنہ آ جائے آنکھوں کی حویلی بند رہے اور اندر روزہ آ جائے موسیٰ کی نظر ان کی اپنی اور میری نظر میری اپنی یارداد چاہوں گا اللہ کا سم موسیٰ بڑی جرات کی مضامین ہوتے ہیں یہ کہا پیغمبر اور کہا حقیر مگر ناس تو مجھ کو بھی ہے کہ علی کا ہی شائر ہوں ہیں وہ تور پہ گئے تو باتیں کی مجھے تو مولا نے تور خود دے دیا یہاں میں باتیں کر رہا ہوں کم شرف ہے موسیٰ کی نظر ان کی اپنی اور میری نظر میری اپنی میں خاک شفا جب جب دیکھوں ساو تور کا جلوہ آ جائے ساو تور کا جلوہ آ جائے میں خاک شفا جب جب دیکھوں ساو تور کا جلوہ آ جائے اب اس کو ایک حفظ بدل کہتا ہوں میں خاک شفا جب جب دیکھوں ساو تور کا جلوہ آ جائے نہیں غور کیا نہیں غور کیا میں خاک شفا جب جب دیکھوں ساو تور کا جلوہ آ جائے رومالے بطولے زہرہ کی پاکیزہ نکر نظر خود چن لے گی آخری منزل پر جب کافیہ پہنچوں گا تو توجہ چاہوں گا اس پر رومالے بطولے زہرہ کی پاکیزہ نظر خود چن لے گی ہے شرط مگر مگر رونے والوں آنسو میں کلیجہ آ جائے ہرے آنسوں میں کلیجہ آجائے آنسوں میں کلیجہ آجائے آنسوں میں کلیجہ آجائے ہی شرط مگر رونے والوں آنسوں میں کلیجہ آجائے ایک عشقِ عزا کی گہرائی کی آخری تحقی تھا نہیں ایک عشقِ عزا کی گہرائی کی آخری تحقی تھا نہیں جب جی چاہے پیمانہ بکف تو غیانی دریا آجائے جب جی چاہے جب جی چاہے پیمانہ بکف تو غیانی دریا آجائے جب جی چاہے پیمانہ بکف تو غیانی دریا آجائے جب جی چاہے چیلنج ہے ایک دفعہ درود بھیج دیں یہ شاعر محلت لینے کے لیے بھی کبھی کبھی یہ کہہ دیتا ہے اور کبھی کبھی آپ کو شریک بھی کرنا چاہتا ہے عبادت میں مسلسل شریک رہی ہے ملاحظہ فرمائے مرگوہ صاحب ہاں بھاؤ بہت ہے سونے کا ہاں بھاؤ بہت ہے سونے کا ہے چاندی کی چاندی پھر بھی چاندی پھر بھی بوزر تو رہے دروازے پر اور گھر میں فضہ آ جائے بوزر تو رہے دروازے پر اور گھر میں فضہ آ جائے ہاں بھاؤ ہاں بھاؤ بہت ہے سونے کا چاندی ہے ہے چاندی کی چاندی پھر بھی ہاں بھاؤ بہت ہے سونے کا ہے چاندی کی چاندی پھر بھی بوزر تو رہے دروازے پر اور گھر میں فضہ آ جائے بہت ہے بہت ہے بلازہ کیجئے اللہ رہے سدائے در نجف مبہوت ہیں دل بچ سازوں کے اللہ رہے سدائے اس تیارہ ہے ابھی آپ سمجھ جائیں گے اللہ رہے سدائے در نجف مبہوت ہیں دل بچ سازوں کے دو سورج جائیں دو سورج جائیں لینے کو تو سبو قطارہ آ جائے دو سورج جائیں ملنے کو تو سبو قطارہ آ جائے دو سورج جائیں لینے کو تو سبو قطارہ آ جائے جو شائع کے قدم پر ہر کی طرح آنسو میں سمو کر دل رکھ دے مفتاح اتا لے کر جنت تا قفل در تحبہ آ جائے مفتاح اتا لے کر جنت تا قفل نہیں چلیے جانے دیجئے ملازہ کیجئے زینب کی طرح بازاروں میں آبد کی طرح درباروں میں زینب کی طرح بازاروں میں شیر پتہ وہ جو چاہتا ہوں آبد کی طرح درباروں میں بولے تو کلیجہ پھٹ جائے لفظوں کو پسی نہ آ جائے بولے تو کلیجہ پھٹ جائے لفظوں کو پسی نہ آ جائے زینب کے علاوہ دو چیزیں ناممکن زینب کے علاوہ دو چیزیں ناممکن ہاں ناممکن زینب کے علاوہ دو چیزیں ناممکن لیکن ممکن ہے ممکن آواز علی کی آ جائے اللہ کا لہجہ آ جائے آواز علی کی آ جائے اللہ کا لہجہ آ جائے ملاحظہ فرمائے شبیر یہ بولے اسغر سے چل میرے بے لفظوں کے خطیب شبیر یہ بولے اسغر سے چل میرے بے لفظوں کے خطیب ایک ایسا خطیبہ ایک ایسا خطبہ دے جس میں ایک ایک نتیجہ آ جائے ایک ایسا خطبہ دے جس میں ایک ایک نتیجہ آ جائے کاؤسر سے کوئی کہہ دے آ کر سجاد کی انگلی کوچوں میں کاؤسر سے کوئی کہہ دے آ کر آ کر سجاد کی انگلی کوچوں میں سجاد کی انگلی کوچوں میں نیسانِ اتا کی رمجم ہو اور تشت میں ہیرہ آ جائے نیسانِ اتا کی رمجم ہو اور تشت میں ہیرہ آ جائے وہ تیر چلا یہ آئی ہسی وہ تیر چلا یہ آئی ہسی تاریخ پکاری جیتے رہو جیتے رہو جیتے رہو جیسے کسی بچے کے آگے دلچسپ کھلو نہ آ جائے اے آخری تین شعر پڑھنے جا رہا ہوں توجہ چاہتا ہوں اے محسنِ عظم جانے من اللہ تجھے زندہ رکھے اے موت موت کو کہا ہے محسنِ عظم اے محسنِ عظم جانے من اللہ تجھے زندہ رکھے اے موت ٹھہر بس چلتا ہوں بیمار مسیحہ آ جائے اے موت ٹھہر بس چلتا ہوں بیمار مسیحہ آ جائے اے خلد بری میں ضائع ہوں چلنا ہے تو میرے پیچھے چل آخری شعر اے خلد بری میں ظاہر ہوں چلنا ہے تو میرے پیچھے چل میں گھر سے قدم باہر رکھوں اور لینے والا آ جائے میں گھر سے قدم باہر رکھوں اور آخر شعر توجہ بالخصوص اس پر چاہتا ہوں دیوانہِ صادق وہ تھا امام جعفر صادق ہے دیوانہ کون بالول ملازح کیجئے دیوانہِ صادق کا لفظیں بھی جانے رہیے دیوانہ جو کہہ دیا کہہ دیا ہے یہ صادق دیوانہِ صادق وہ تھا تو تو زاہد میں بھی پاگل ہوں دیوانہِ صادق وہ تھا تو زاہد تو اے زاہد میں بھی پاگل ہوں کاغس کر اگر میں کاغس کر میں کاغس کر اگر میں چاہوں تو کاغس پہ اگر میں چاہوں تو بحلول کی دنیا آ جائے کاغذ پہ اگر میں چاہوں تو بحلول کی دنیا آ جائے آنکھوں کی حویلی بند رہے اور اندر روزہ آ رہے بحلول کی دنیا آ جائے